موسیقی بلند اور بالا اور بزرگی والا میرے رب کا نام میرے رب بیالا کوئی بھی میرا بھائی بہن کسی کام کی اعتداء اگر آپ اس لفظ سے پڑھنے کے بعد شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے مکم سے کامیابی آپ کو حاصل ہوگی وہ کوئی بھی یہاں تک کہ شادی کا کسی بھی قسم کا کوئی چیز لینے ہو تو یہ کام شروع کر کے کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی جو لوگ باکستر سے اس کا فرد رکھیں گے تو اللہ پاک عزت اور بڑھائی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ بڑھائی اور بزرگی والا میرے رب کا نام بہت خیالہ میرے رب کا نام اسی کے ساتھ جو آج کا عمل ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کرتی جاتی ہوں اس عمل کو یا متقبیر ہو یا متقبیر ہو یا متقبیر ہو یہ چھے سٹھ ہزار مرتبہ دو نفل توبہ سے پہلے آپ نے دو نفل توبہ کے پہلے پڑھنے ہو پھر چھے سٹھ ہزار مرتبہ پڑھیں گے اور پھر دو رکض نفل شکرانے کے پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے اور چالیس دن کا یہ عمل ہے اور اکی زندگ اگر پری حاضر ہو جاتی ہے نہیں تو پھر چالیس زندگ آپ یہ عمل لا تدات طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پری اس عمل کی یا اس عسم کی تسبیح گزار پری ہے انشاءاللہ یہ حاضر ہو کے آپ کے تمام کام سر انجام دے گی جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ باک آپ کو کامیابی اور کامدانی عطا فرمائے اور ایک بات یاد رکھئے گا جب بھی پری حاضر ہو بڑے اخترام سے آپ نے ان سے بات کرنی ہے اور ان سے آپ بتائیں گے کہ آپ کو کیوں بلایا گیا ہے آپ اس کو تفصیل بتائیں گے کہ آپ اللہ باک کے کاموں کے لئے آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو یہ بہخوشی ہوگے عمل کے لئے مدد دے گی اور آپ کو ایک نشانی کے دور پر ایک ایسا سکھا دے کر جائے گی جو آپ حفاظت سے رکھیں گے اس سکھے کے اوپر بھی اس میں مبارکہ نام لکھا ہوگا آپ جب بھی اس سکھے کے اوپر آپ اپنا کوئی جو دوسرا عام پیسوں کا سکھا ہے وہ رگڑے گے تو انشاءاللہ اس کی رگڑ سے جو ہے یہ پری حاضر ہوا گئے گی پری سے کوئی بھی غلط بات کرنے کی کوشش کرنے نہ کیجئے گا ورنہ اس کی حق دارہ خود ہوں گے اور ایک بہت یاد رکھئے گا مہشو سے میں آپ کو بتاتے ہی آ رہی ہوں کہ پرییں سخت خوبصورت جتنی ہوتی ہیں اتنی ہی سخت ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ اگر ان کو بتالے کرتے ہو تسخیر کرتے ہو یا حاضر کرتے ہو تو آپ سے التجاہ ہے کہ کبھی بھی غلط کام کا ان سے نہ کہیں یہ آپ کو نقصان تو نہیں بلچا سکتے لیکن اپنے دل میں آپ کو برا ضرور سمجھیں گی اگر آپ جب بھی ان سے غلط کام کرو گے اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن امان الرحیم دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی موفی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں اسی کے ساتھ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سکان چراف ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراف ضرور جلایا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دیا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چارہ کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھوڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مرتبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص کیار لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ میں بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورب نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خانوشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جلالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس ورکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سو سمجھ کے اس طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلیں سو اس سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریئے کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوالدار اس کی خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط کی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سی مندر آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بیقل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آج میں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی